بِالوالدینِ احسان وَذِلْقُربَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِينَ وَقُولُ لِلَّهُ سَحُسْنَا عَقِيمُ الصَّلَاةُ وَحَاتُ الزَّكَارِ بِالوالدینِ احسان سب سے پہلے ماباب تحق وَذِلْقُربَ اور پھر قرابتداروں کا جو ریلیٹیو ہے تمہارے پھر یتیموں کا پھر مسکینوں کا وَقُولُ لِلَّهُ سَحُسْنَا اور جب پبلک سے گفتگو کرو تو تمہارا اس ٹائل پولائٹلی گفتگو کرنا اس طرح گفتگو نہ کرنا کہ دل چھلتے چلے جائیں یہ نہیں کہا کہ علماء سے گفتگو کرو تو شرافت سے کرنا یہ نہیں کہا کہ بزرگوں سے گفتگو کرو تو قائدیو ڈھنگ سے کرنا قُولُ لِلَّهُ جو غیر مسلم ہیں غیروں سے عام پبلک سے اس میں مچھلک بے دین ہو سکتا ہے مسلمان پر واجب ہے کہ جب گفتگو کرے تو پولائٹلی کرے تلخ لہجے سے گفتگو کرنے والا اسلام میں اچھا مسلمان نہیں کہلاتا اور پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے عقیم الصلاة وات الزکاة ذرا ترتیب ملازع فرمائیے پہلے ماں باپ کا حق دے دو پھر عزیز و اقارب کا حق دے دو پھر یتیموں کو نہ بھولو مسکینوں کو نظرانداز نہ کرو عام جنرل پبلک کے ساتھ دے ہوئے رچ چاہو عقیم الصلاة وات الزکاة میری نماز بھی پڑھ دیا کرو زکاة بھی دے دیا کرو آپ نے ترتیب اور سسٹم ملازع فرمایا پہلے ہیومن رائٹس ہے بات کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے پہلے میرا بندوں کا حق دے دو عقیم الصلاة وات الزکاة میری نماز بھی پڑھ دیا کرو زکاة بھی دے دیا کرو مفہوم کیا ہے کہ خدرت سب سے پہلے روز آخرت یہ پوچھے کی کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہے نماز پڑھتے تھے باپ کو گالیاں دے تھے نماز پڑھتے تھے ماں کو ستا کر صلاح روزے رکھتے تھے پروسیوں کا دکھا کر تو جو مخلوق خدا کا نہ ہو سکا وہ خدا کا کیا ہوگا اس لیے کہ اسلام میں خدا کو نماز سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز ہمارے فائدے کے لیے ہے یہ خدا کا در اس لیے نہیں ہے کہ یہ سر جھک جائے تو خدا کی خدائی ڈبلپ ہو جائے گی میرے ذہن کو زندگی مل جائے گی خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یعنی خدا کے در کو میرے سر کی ضرورت نہیں ہے میرے تھکے ہوئے سر کو خدا کے در کی ضرورت ہے